ویلکم تو دا انگلیش کورنر اوکے دس is my fourth lecture present continuous tense یعنی کہ فیل حال جاری کام تو حال میں ہی ہو رہا ہے لیکن وہ ابھی جاری ہے اسے کہا جاتا ہے continuous ہم جب چھوٹے تھے even کہ میں بھی continuous پڑتی تھی but the exact word is continuous present continuous tense so this is my fourth lecture اوکے what you can see in this picture جی مجھے دیکھ کے بتائیں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں definitely یہاں پہ کچھ کام کر رہے ہیں کچھ کھیل رہے ہیں اور کچھ کھا رہے ہیں yes اردو میں اس جمدے کی پہچان ہی یہ ہے کہ اردو کے جملوں کے آخر میں رہا ہے رہی ہے اور رہے ہیں کہ لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے helping verbs are mandatory yes continuous کے جو بھی tense ہے چاہے وہ present ہیں past ہیں یا پھر future ہیں ان میں helping verb mandatory ہیں ان کو میں helping verb بولتی ہوں present continuous میں یہ تین helping verb یوز ہوں گے is m r past میں اور future میں اس کے علاوہ استعمال کیے جائیں گے confusing i know you have many questions but this is the structure اس کو دیکھتے ہی آپ کے سارے questions ختم ہو جائیں گے subject کے بعد is m r یعنی کہ sub میں is m r use نہیں ہوگا کچھ میں is کچھ میں m اور کچھ میں r یعنی کہ subject کے according helping verb کو use کیا جائے گا اس کے بعد آ جائے گا ہمارا verb اور verb کے ساتھ ہم use کریں گے ing کو verb کی تین form ہوتی ہیں لیکن ہم جب first کے ساتھ ing کو attach کرتے ہیں اس کا add کرتے ہیں اسے sometime verb کی fourth form بھی کہا جاتا ہے اس structure کے علاوہ آپ نے کچھ بھی اپنے طور پر اس میں add نہیں کرنا ورنہ آپ ٹھیک safe present continuous کو translate نہیں کر پائیں گے yes یہاں پہ میں نے easily ایک چارٹ ڈیزائن کیا ہے آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ کو easily سمجھا سکے is m r کس کے کس سبجک کے ساتھ use ہو رہا ہے اس کو آپ easily دے سکتے ہیں کہ he she it singular noun کے ساتھ use کیا جاتا ہے m کو i کے ساتھ اور r کو ہم نے شاہ we they you اور plural noun کے ساتھ use کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک بہت main اور important بات ہے وہ یہ کہ first second اور third person singulars بھی ان کو کہا جاتا ہے لیکن چونکہ میں یہ ویڈیو stances کے بارے میں بتا رہی ہوں تو وہ چیزیں میں آپ بعد میں بتاؤں گی اس میں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ m اگر ایک لڑکا ہے اور وہ بات کر رہا ہے کہ i am doing this اس کے ساتھ بھی i am use ہو گا even کہ لڑکی بھی بات کر رہی ہے تو definitely وہ کہے گی i am doing this تو دونوں i کے ساتھ am ہی use ہو گا is دیکھ لیں آپ singular کے ساتھ use ہو رہے are plural کے ساتھ use ہو رہے just you ایک subject بچ جاتا ہے جو کہ کیسے ہم پڑھ لیتے ہیں آپ روٹی کھا رہے ہیں you are eating bread یہاں پہ آپ کو نظر آرہ ہوگا کہ subject کے بعد ہمارا helping work ہے main work کے ساتھ ing ka addition ہے وہ کام کر رہا ہے he is doing work وہ تیزی سے چل رہا ہے she is walking fast بارش ہو رہی ہے it is raining mariam school جا رہی ہے mariam is going to school میں تمہیں اپنا لباس دے رہا ہوں i am giving you my dress وہ شور کر رہے ہیں they are making noise رہا ہے رہی ہے رہے ہیں جہاں پر اردو کے جملوں کے آخر میں یہ آجائے آپ نے اسے جو structure میں نے بتایا ہے اس کے courding translate کرنا ہے so یہ میں نے مزید ہمیشہ کی طرح کچھ tenses بغیر اردو کے جملوں کے رکھے ہیں یہ آپ کی پریکٹس کروانے کے لیے میں لکھتے ہوں تاں کہ اردو کے جملوں کے علاوہ بھی ان کی پریکٹس کریں اور میچ سبسکرائب چینل فور دیٹیل ویڈیو ونس اگن ای وان تو سی نیگیٹیو انٹراغیٹیو اور انٹراغیٹیو نیگیٹیو ابھی رہتی ہیں اور وہ میری دیٹیل ویڈیو ہوں گی انشاءاللہ جلد ہی بنا کر اپلوڈ کروں گی آئی ہوپ سو کہ آپ ٹینس کی پریکٹس کر رہے ہیں ٹینس مشکل نہیں صرف یہ پریکٹس مانگتے ہیں ہمیں ان کے نوٹس بنانے پڑتے ہیں آگے چل کے تھوڑی سی ٹپس بھی آپ سے شیئر کروں گی کہ جن ٹپس سے میں نے ٹینس کو بڑی ایزی لی لرن کیا تھا تھائنک ی سو مچ